موسیقی کرونا وائرس سے اکتیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تداد ستائیس ہزار پانسو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تداد بارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو پچیس ہو گئی نیشنل کمارڈ آن اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عدد شمار کے مطابق عزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ساتسو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ انتیس ہزار اکیاسی سندھ میں چار لاکھ پچپن ہزار اٹھ سو آٹھ خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ تہتر ہزار دو سو دس بلوچستان میں باتیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ گلگت بلتستان میں دس ہزار دو سو نینانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار اکسو بیس جبکہ ازاد کشمیر میں چونتیس ہزار چیالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرف راز کا کہنا ہے کہ کراچی میں کل سے دو اکٹوبر تک تفانی بارشوں کا امکان ہے سردار سرف راز نے کہا کہ کل تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش ہو سکتی ہے شدت والی مونسون ہوایاں آج چند پر حسر انداز ہو سکتی ہیں تھرپارکر، عمر کوٹ، سانگر، تھٹھا، ہیدر آباد اور دیگر علاقوں میں تیز بارشوں کا امکان ہے سپریم کوٹ نے صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق دائر درخواست نقابل سمات قرار دے دی ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کوٹ کے جسٹس عمر عطا بندیہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق درخواستوں پر سمات کی جس دوران سپریم کوٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صدارتی نظام کے لیے آئین کوئی رہنمائی نہیں کرتا آئین پاکستان جمہوری نظام حکومت کی بنیاد پر ہے سپریم کوٹ آئین کی رہنمائی کے بغیر کسی کاروائی کا اختیار نہیں رکھتا ملک میں ڈینگی تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اسلام آباد میں مزید تیس شہری جبکہ خیبر پختون خواہ میں اب تک ڈینگی کے 919 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا اور یہاں 24 گھنٹوں میں مزید تیس شہری ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر 207 مریض اس سے متاثر ہیں ڈسٹرکٹ ہیلٹ آفیسر ڈی ایچو کے مطابق ڈینگی سے انتقال کرنے والا شخص جی بارہ کا رہائشی تھا انہوں نے مزید بتایا کہ ڈینگی سے گزشتہ دس روز میں تین شہری انتقال کر چکے ہیں ڈی ایچو نے بتایا کہ اسلام آباد میں گزشتہ پانچ روز میں 155 شہری ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں سبائی دار الحکومت میں کل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم اور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علامین کے ارز کے موقع پر مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے کل کی مقامی چھٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کل زلائی حکومت کے دفاتر اور تلیمی ادارے بند رہیں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز سے صوبائی دار الحکومت میں صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علامین کے 978 ویں سلانہ ارز کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے سفری مشکلات سے تنگ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر وزیر اعظم آج سرکلر ریلوے کا سنگے بنیاد رکھیں گے لاغت کا تخمینہ 250 ارب روپے رکھا گیا ہے جبکہ منصوبہ دو برس میں مکمل ہوگا یک طرفہ کرایا 50 روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے کراچی سرکلر ریلوے کے پہلے فیز کا سنگے بنیاد وزیر اعظم آج رکھیں گے موسیقی موسیقی